اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو بھارہ ربی لور شیو کو صرف دو رکت نفل ادا کرلیں اس طریقے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی رزق میں برکت ہوگی کاروبار میں برکت ہوگی جتنی بھی کاروبار میں رکاوٹے ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی وہ نفل کس طریقے سے ادا کرنے ہیں انیجت کیسے کرنے ہیں کون کون سی صورتیں پڑھنے ہیں کس وقت ادا کرنے ہیں اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بین لائکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سری ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بروقت پہنچ سکے یہ نفل آپ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں یہ نفل آپ اپنے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل عبادت اللہ تعالی کی بندگی خدا کی وہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے ہاتھ باندھ لنے ہیں سنا پڑھنی ہے تاؤز اور تصمیعہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے صورت وعدہ شریف پڑھنی ہے صورت وعدہ شریف پڑھنے کے بعد جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں آپ وہی والی صورت پڑھ سکتے ہیں صورت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے باقی نماز کی طرح اور باقی نماز ہی کی طرح سیدہ کرنا ہے ایک رکت آپ کی مکمل ہوگی اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکت بھی مکمل کر لینی ہے دو رکتیں مکمل کر کے تشہود پڑھنا ہے تشہد پڑھنے کے بعد رود پاک اور دعا پڑھ کے آپ نے سلام پھر دینا ہے اور یہ نفل جس وقت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں زوال کے وقت یہ نفل ادا نہیں کرنے اگر زوال کے وقت ادا کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا زوال کا وقت نکال کر جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی اور یہ یاد رکھیں کہ نفل شروع کرنے سے پہلے جس مقصد کے لیے آپ یہ نفل ادا کر رہے ہیں اس مقصد کا تصور ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے بگرنا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے آپ یہ نفل ادا کر رہے ہیں اس کا تصور ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزا و جل آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی بڑی سے بڑی مراد پوری ہوگی بڑی سے بڑی مشکل آسان ہوگی بڑی سے بڑے پریشانی حل ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سا خیر رکھئے گا